اسلام علیکم سید اسلامیک سٹوڈیو چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں عزرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں جب کسی کو گورنر بناتے تھے تو ایک جماعت کو گواہ بناتے جو انسوار اور کچھ لوگ پر مشتمل ہوتے اور اس پر چار شرطیں آئی دکھرتی ترکی گوڑے پر سوار نہیں ہوگا باریک خفلہ نہیں پینے گا چھنی ہوئی اٹے کی روٹی اینے سپید روٹی نہیں کائے گا لوگوں کے کاموں سے بچنے کے لیے اپنا دروازہ بن کرکی نہیں بیٹے گا اور دربان مقرر نہیں کرے گا ایک مرتبہ حضرت عمر پاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں مسجد نبوی میں بیٹی ہوئی تھی کہ اتنے میں ان کے پاس ایک آدمی کا گزرہ ہوا وہ کہہ رہا تھا اے عمر تمہاری لیے جہنم کے آگے ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حاضرین سے فرمایا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا تم نے بات کیوں کہی ہے اور کہنے لگا آپ اپنے گورنروں کو مقرر کرتے وقت ان سے شرائط قبول تو کرواتے ہیں مگر ان کا محاسبہ نہیں کرتے کہ انہوں نے شرائط پوری کی ہے یا نہیں امیر المؤمنین نے پوچھا بات کیا ہے اور کہنے لگا مصر میں آپ کا جو حاکم ہے اس نے آپ کی شرائط کو پراموس کرے کی ان بہتوں کا ارتکاب کیا ہے جن سے آپ نے منع پرمایا ہے اس کا اشارہ اسی طرح تا کہ مصر کے گورنر آیاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے باریک لباس پہ ناشروع کر دیا ہے یہ شکایت سننے کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے قبیلہ انسوار کو دو آدمیوں کو باغرز تفتیش مصر روانہ کیا اور ان سے پرمایا تم دونوں مصر جاؤ اور حاکم کی متعلق وہاں کی لوگوں سے استفسار کرو اگر اس آدمی نے مجھے غلط خبر دی تو اگاہ کرنا اور اگر اس کے خبر صحیح ہے اور حاکم واقع اپنے ذمہ دارے میں کوتاہی کرتا ہے تو وقت ضائع کی بغیر اسے لے کر میری خزمات میں پہنچاؤ دونوں انسوار امیر المؤمنین کی حکم کی تعمیل میں مصر روانہ ہوئی اور وہاں پہنچ کر لوگوں سے حاکم مصر کی متعلق حقیقت جاننی چاہی انہیں وہاں وہی خبر ملے جیسی اس شخص نے امیر المؤمنین سے شکایت کی تھی چنانچہ ان دونوں نے حاکم کے گھر پر پہنچ کر دروازے پر دستک دی اور اندر آنے کی اجازت طلب کی دربان نے جواب دیا آج حاکم سے ملنے کی اجازت نہیں ہے دونوں انسواریوں نے کہا حاکم کو ہمارے سامنے ضرور نکالنا پڑے گا ورنہ ہم ابھی اس کا دروازہ جلا دیں گے اتنی میں ایک انسواری جلدی سے آگ کا سولہ بھی لے کر آ گیا دربان اندر داخل ہوا اور حاکم کو مصر کو اس کی خبر دی حاکم گھر سے باہر نکلا تو ان دونوں نے کہا ہم امر المؤمنین کا پیغام لے کر آئے ہیں تمہاری ہمارے ساتھ چلنا ہوگا حاکم نے کہا میرے ایک ضرورت ہے توڑے دیر کے لئے محلت دو تاکہ تیاری کرلو انہوں نے کہا امر المؤمنین نے ہم یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں ایک پل کی بھی محلت نہ دی جائی جب اہ دونوں حاکم مصر کو لے کر مدینہ منور آزد عمر رضی اللہ عنہ کی خزمت میں پہنچی تو اس نے سلام کیا مگر میرے المؤمنین نے اسے نہیں پہچانا کیونکہ اس کے حیت پہلے سے بہت بدل چکی تھی اہ مصر کا حاکم بن کر جانے سے قبل گندنامی رنگ کا انسان تھا مگر جب مصر کی سرسبز و شادہ بھی اس کو راس آئی تو اہو گورا چٹا اور باری بر کم انسان بن چکا تھا اس لئے امر المؤمنین نے تاجب سے پوچھا تم کون ہو اس نے عرض کیا میں آیاز بینی غنم ہو جس کو آپ نے مصر کا حاکم مقرر کیا تھا امر المؤمنین نے پرمایا تیرا ناس ہو جس بات سے تجھے منع کیا گیا تھا اس کو تُو نے گلے لگا لیا مگر جس بات کا حکم دیا تھا اس کو پراموس کر بیٹا حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے آیاز بینی غنم رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے پرمایا کہ اچھا اب تجھے لوگوں پر حکمرانے کا شوق آ گیا ہے تم نے حکمرانے کو لزت کا ذریعہ بنا لیا ہے پرمایا کہ جناب گورنر یہ کرتہ اتھارے اور بکری کی بالوں کا بنا ہوا جباہ پینے آپ کی ذمہ ایک نئی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے کہ آج کے بعد آپ بے تلمال کی بکریہ چھرایا کرے گی پھر امر المؤمنین نے بکری کی بالوں سے بنا ہوا لباس ایک لاتی اور صدقی میں آئی ہوئی تین سو بکریہ منگوائی اور پرمایا یہ لباس زیب تن کرو میں نے تمہارے باپ کو اس سے بھی رودی لباس میں پینی ہوئی دیکھا یہ لاتی اٹھاؤ جو تمہارے باپ کے لاتی سے کہی بہتر ہے اور پلاہ چراغاں میں جا کر ان بکریوں کو چھراو اس وقت سخت گرمی کا زمانہ تھا امر المؤمنین نے مزید پرمایا اور تم راہ گزرنے والوں کو ان بکریوں کا دودھ پینے سے مت روکو صرف امر کے گھر والوں کو روکنا کیوں کی مجھے نہیں معلوم کہ امر کے گھر والوں نے کبھی صدقی کے بکریوں کا دودھ یا گوش میں سے کچھ استعمال کیا ہو چنانچہ چھ مہینی تک آیاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے ننگی بدن پر بکری کے بالوں کا جوا پین کر بے تلمال کی تین سو بکریہ چھرائی چھ مہینی گزرنے کے بعد حضرت امر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے بلا کر پوچھا کہ جناب کچھ مزار ٹکا نے آئے ہے اس نے کہا جی ہاں پھر اوہ پوراں زمین پر گر گیا اوہ کہنے لگے اے امر المؤمنین یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا چاہے آپ میری گردن اڑا دے امر المؤمنین نے پرمایا اگر میں نے تمہیں گزشتہ منصب پر بحال کر دیا تو پھر تم کس طرح کے آدمے ہوگے اوہ کہنے لگا اللہ کی قسم اب اس کے بعد آپ کو وہی خبر پہنچے گی جو آپ پسند کرے گے پھر امر المؤمنین نے آیاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو ان کے سابقہ عہدے پر پایاد کر دیا چنانچہ اس کے بعد اوہ مصر کا ایک مثال حاکم ہو گیا اور اپنے ذمہ داریاں خوب و تقوی اور اخلاص والائیت کے سابقہ ب generalized اوقت کو ہے پہلیل تاییو اور اپنے ذمہ داریاں اٹھے کے بعد اوہ مصر کا مطلب M اپنے اوہ مصر کا ایک بیدوام ماصر کا اپنے داریاں